ویلکم ٹو زینی سٹیڈی انسٹرومنٹس آج کا امارا ٹوپک ہے کریکنگ ایڈیا بائے بپسی صدوہ کریکنگ ایڈیا فرس پبلشت ایس آئیس کینڈی مین ان نائنٹین ایٹی بائے بپسی صدوہ سیول وار کو ایکسپلور کرتا ہے جو کہ انیس سو سنتالس میں پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن کے دریان اکڑ ہوئی یہ نوول بڑے پیمانے پر بچوں مردوں عورتوں کے قتل کے ساتھ ساتھ میس وائلنس اور کلنگ اور ریپس ڈس امبریسمنٹس اور پاکستانی لوگوں کا پاکستان اور انڈین کے لوگوں کا انڈیا میں پارٹیشن اور پولیٹیکل اینڈ سوشل اپ ہیولز اور انڈیپینڈنس اور دونوں ممالک کی الگ لگ پارٹیشن اور ریلیجس انٹولیرنس کے بارے میں ہے اس نوول کا سب سے پہلا فیمل کریکٹر لینی سیٹھی جس کی عمر اس نوول کے سٹارٹ میں چار سال ہے اور اس نوول کے انڈ پہ تقریباً دس سال کی ہے یہ نوول ہندوستان کی پچیدہ اور بدلتے ہوئے سیاسی اور سماجی حالات کو پیش کرتا ہے دو ممالک ایک ہندو اکثریت والے ہندوستان اور پاکستان اکثریت والے پاکستان لینی اور اس کا خاندان اس تقسیم کو خموشی سے برداشت کرتا ہے اور لاہور انڈیا انٹو لاہور پاکستان انیس سو سنتالیس اگست کو منتقل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی نوول ایک آنے والے زمانے کے نوول کے طور پر کام کرتا ہے جس میں ایک مرکزی کردار لینی اور ایک ملک پاکستان کی گروتھ اور اس کی فارمیشن آف آئیڈینٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے دونوں لینی اور پاکستان شدید درد کا سامنا کر رہے ہیں اور ایزا لینی ایزا چائلڈ بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور وہ رپورٹنگ وائلنس کی رپورٹ کے طور پر سامنے آتی ہے اور وہ بہت سے دوست کھو چکی ہے وہ دوست جنہیں ان کے سابقہ دوستوں اور پروسیوں نے مذہبی اختلافات کی بنا پر دھوکہ دیا ہے اور بے دردی سے نافذ مذہبی خطوط پر ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی قیمت ادا کرتا ہے ہندو مسلم سیکھ پارسائی سب زندہ رہنے کے لئے لڑ رہے ہیں در حقیقت نوول کے پہلے تیسرے حصے میں لینی کا ایک مسالی کردار نوول کے لئے آئیڈیالسٹک کا کام کرتا ہے جو کہ ہندوستان کی آزادی اور تقسیم سے پہلے وہاں میں مذہبی اور ایتھنک ہارمنی کو بیان کرتا ہے لینی کا لات پیار اور محفوظ بچپن تقسیم سے پہلے کے ٹائم کا آئینہ دار ہے یہ پر امن وقت مذہبی ادم برداشت کے بعد کے خوف کو بیان کرتا ہے اس طرح صدوہ خانہ جنگی کے مایکرو کزوم کو کھولتا ہے لینی کی نرس میڈ آیا بہت سارے مداہوں کے حجوم کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے جو پاکستان اور انڈیا کی پچید نسلی ساخت کی اکاسی کرتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذہبی اور معاشراتی ایتھنک اینڈ ریلیجیس گروپس کا ٹوٹ جانا ہے لینی کی زندگی میں بہت سارے ریلیشنشپس اور ایتھنک اور ریلیجیس ہارم ہارمونیس پریویلیس کا ٹوٹ جانے کا آئینہ دار ہے تاہم تقسیم کے بعد لینی کا چائرڈھوڈ بہت سی ہولناکیوں پر مشتمل ہے ان ہولناکیوں کا اختتام ان کی اس کی اپنی محبوب آیا کو آیا پر آئیس کنڈی مین اور مسلم تھگز کی ہولناکیوں کی وجہ سے ہے یہاں تک کہ اس کے گھر والے اس کے خود کے عمل سے بھی حیران وہ بامشکل خود کو معاف کر سکتی ہول کا آخری تیسرا حصہ تقسیم اور اس کے بعد ہونے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے نسلی اور مذہبی بنیادوں پر لاہوری خواتین کی متحدد کوششوں کو ظاہر کرتا ہے چونکہ والدین اپنے بچوں سے تکلیف دے سچائیاں چھپاتے ہیں اور لینی نے ثابت کر دیا ہے کہ اس لیے ان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا لینی کی ماں اپنے خفیہ کاموں کو چھپاتی ہے جس میں بلیک مارکٹ میں خطرناک اور ڈینجرس ایلیگل ٹریڈ شامل ہیں تاکہ خواتین کو جبڑی جسم فروسی اور جنسی گلامی سے نجات دلائی جا سکتا لینی کو اپنی ماں کے اس کام کا تب ہی پتا چلتا ہے جب اس کی اچھی ماں اب اس کی محبوب آیا کو آئس کینڈی مین کے ہاتھوں سے بچاتی ہے لینی کی ماں کا کام انہیں اس کابل بناتا ہے کہ وہ اپنی محبوب آیا کو امرت سر واپس اس کی فیملی کے پاس اس کے اپنے گھر بیٹھ سکیں شاید یہ نوول پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک امید کا سائن ہے کیونکہ اس میں خواتین کے خواتین کے ساتھ ساتھ ایتھنی سیٹی ریلیجیس اور ریگارڈلس کے لیے مدد کرنے کے لیے وہ ایک ہی جگہ ساری اکٹی ہو جاتی ہیں آسانی کے ساتھ آسانی کے ساتھ